مرسکار دوستو آج ہم ایک ایسے سٹاک کے بارے میں ریویو کرنے والے جو ریال ایسٹیٹ جائنٹ اور یہ سٹاک نے کافی اچھا ڈیٹن دیا ہے پچھلے پانچ سال میں آلموسٹ تھٹی نائن پسند سی اے جیا سے اور یہ اور کوئی نہیں بڑھ ڈی ایل ایف سٹاک کی بارے میں بات کریں جائے ڈی ایل ایف آہ کافی نیویشکوں نے ڈیٹیل نیویشکوں نے انویسٹ کیا اور آہ کافی ریکویسٹ آئی تھی کہ ڈی ایل ایف سٹاک کی ریویو کی جائے تو آج ہم لوگ ڈیٹیل میں کہیں گے ان کا quarterly result کیسا ہے اور آگے یہاں سے prospect کیسا لگ ہے یا آپ کو buy کرنا چاہیے sell پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ چاہتے ہو کوئی میرے اینڈ سے کوئی سٹاک ریویو کرنا ہے تو پلیس put it in the comment box next time ضرور ہم لیں گے اور guys please subscribe this channel کیونکہ یہاں ہم لوگ کافی سٹاک کی ریویو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے میں خود research channel ہوں تو آپ کو کافی اچھی طرح سے guide کر پائیں گے ہم لوگ آپ کو اور overall guys یہ سٹاک جو ہم لوگ ریویو کرتے ہیں کافی ڈیٹیل میں ریویو کرتے ہیں fundamentally کہ اس طرح سے ہے اور یہاں سے کیسے بڑھ سکتے ہیں چلے ڈی ایل ایف کی بات کرتے ہیں تو ڈی ایل ایف کی بات کریں تو جو نئے launches تھے اگر آپ یہاں دیکھ سکتے ہو launches کافی کم تھے اس بار quarterly میں 1462 crores earlier وہ 8458 crores تھا تو actually اچھی خاصے گریہا almost 83% کی لیکن جب ہم لوگ yearly trend کی بات کریں تو overall ٹھیک تھا کی تھا لیکن ٹھیک تھا یعنی پچھلے سال سے تو کم ہی تھا financial 24, 14, 778 crores جبکہ financial 23 میں 15,058 crores تھا تو overall سال میں کم تھا کیونکہ اس quarter میں تھوڑا کم pre-launch sale ہوا تھا اگر ہم لوگ P&L کی بات کریں P&L کی بات کرنا اس لئے ضرور ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہے کہ اگر آپ کا سیل اس طرح سے بھاگ نہیں جائے تو کہاں profit یعنی pre-launch نہیں بھاگ رہے تو کہاں یعنی جو already ready ہے وہ sale ہو رہے ہیں again quarter to quarter year run check کرنا ہے کہ profitability کیسے بڑھی ہے تو اگر ہم لوگ quarter to quarter year to year کی بات year to year میں quarter financial 24, 23 47% سے rise ہوا تھا net sales اگر پچھے quarter سے بات کریں تو 40% اگر ہم لوگ EBITDA margin کی بات کریں تو آپ دیکھو EBITDA margin پچھلے سال 27.4 تھا وہ بڑھ کے 35.3 آ گیا اچھا خاصا jump آیا ایک reason اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو آپ کا employee expense کم ہو رہا ہے تو وہاں ایک اچھا خاصا آنو آم basically یہ کہہ سکتے کہ saving ہو گئی تھی اور overall یہ دیکھو کہ EBITDA margin بڑھا ہے ان کا تو وہ better ہے پیٹ margin بھی 39 سے 43 which is very good اگر quarter 3 کی بات کرے تو almost EBITDA margin 33.6 تھا اور پیٹ تھا 43.2 so یہ ایک reason یہ بھی ہے پیٹ کا بننے کا کہ آپ کا tax جو rate تھا وہ 21.4 last year 28.3 تھا so آپ دیکھ سکتے ہو کہ overall employee cost اور tax rate کے وجہ سے changes آئے اگر ہم لوگ pre sales کی بات کہے جو میں نے already بتا 83% سے drop تھا quarter and quarter اگر پیچھے سال سے بات کہے تو پیچھے quarter سے بعد 84% collection overall okay تھا post interest operating cash flow بھی ٹھیک تھا ہے اگر ہم لوگ leasable area کی بات کرے تو occupancy almost 93% which is quite good net debt بھی آپ دیکھ slowly and gradually income کم total revenue یہ بات ہو گئی اور ebit margin جیسے آپ دیکھ رو dc c dl کی بات چلے جو joint venture singapore wealth company کی اور یہ joint venture میں mostly look lease میں دیتے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہو na کہ ebit margin کافی آئی almost 74.7% جو کافی high ہے اور یہ صرف lease کے لیے یہ commercial properties کرتے ہیں اور یہ joint کافی ان کا اچھا چل رہا ہے جو ان کے سنگاپور کے ساتھ ہے اب ہم لوگ financial 24 کی بات کریں تو financial 24 compare to financial 23 اگر 13% سے net sales بڑھائیں اب اگر آپ دیکھو تو 23% سے بڑھائیں which is quite good کیونکہ جو بڑھائیں اس کے سامنے آپ کا employee cost اتنا بڑھائیں نہیں ہے اگر ہم لوگ بات کریں profit before tax کی 43% سے بڑھائیں which is quite good اگر ہم لوگ EBIT margin پورے سال کا بات کریں تو پورے سال 30.3 تھا last time 33 ہو گیا pat margin 19.3 تھا 25.4 ہو گیا which is quite ٹھوڑی کمی تھی اس کے وجہ سے بھی impact آ رہا تھا لیکن اگر آپ بات کہے تو سال سے زیادہ profit باغ رہا ہے which is a good point and this is what actually DLF stock move کر رہا ہے basically اگر ہم لوگ DLF کی بات کریں تو اگر land bank status کے بات 68% گرگاؤں میں دلیو گرگاؤ area میں ہے تو which is کہتے نا کہ substantially وہ جگہ پہ ہے predominantly اور وہاں سے زیادہ revenue آتا ہے اگر ہم لوگ بات کریں کہ کیسے guidance ہے یہاں سے guidance کی بات کریں تو انہوں initial guidance 29 MSF کی تھی اور almost 375 billion کی لیکن ابھی جو plan 25 کے لئے وہ almost 360 ہے تو overall cumulative almost 699 ہے MSF sorry billion جو اس میں سے 334 luxury segment کا ہے 21 premium کا ہے اور commercial کا 5 ہے اگر آپ دیکھو 36 MSF کی بات ہو رہی ہے جو initial guidance جو بات تھی وہ almost 20 ہے تو یہ ایکچولی guidance بڑھا ہے اگر 25 سے زیادہ کی بات کہے تو almost 60 MSF کی بات چل رہی ہے اور almost basically اگر آپ value میں بات کہے تو 127 so guidance میں بھی کافی improvement ہے کمپنی کا اگر ہم لوگ بات کہیں گے collection کیسا رہا over the time and operating cash low تو آپ دیکھو collection بھی تھوڑا basically collection level پہ quarter four میں تھوڑا کم تھا لیکن OCF ٹھیک تھا اور دوسری بڑی بات جو ہے نا کہ ابھی کمپنی کے پاس net cash low ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ پہلے ان کا debt تھا net debt تھا almost یہاں تک quarter ہوں لیکن تین quarter سے یہ دیکھو basically ان کا net cash low ہے اب یہ positive point real asset کا سب سے بڑا problem کیا تھا کہ وہ cash low generate نہیں کر پڑے لیکن company cash low generate کر پڑے اور that is the better کیون کہ ان کا sales بڑھا اور sales کے ساتھ ان کا profit margin بھی اچھا خاصہ بڑھا ہے which is a big positive کیون کہ ایک real asset میں ہمیشہ یہ grey area ہوتا ہے جب ہم لوگ بات کرتے کہ 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 basically predominantly sales ہوتا ہے جیسی بات ہوئی کہ around 85% project is بڑھائیں گے اس تھوڑا گلے میں problem اس لئے ہم not able to 6 properly ہم لوگ بات کے residential کی almost 76% residential 24% commercial ہے so residential ان کے زیادہ ہے ابھی ہم لوگ تھوڑا guidance کی بات کرتے اور وہ کیا plan کرے تو launch کی بات almost 360 billion worth of project وہ plan کرنے والے وہ super luxury premium segment میں financial 25% اور انہوں نے guidance دیا ہے کہ almost 170 billion کی booking ہوگی which is quite good 170 billion یعنی 17,000 crore کی booking ہوگی اگر ہم لوگ بات کرے کہ overall ان کا company نے pipeline کیا ہے company کا pipeline almost 950 billion 95,000 core rupees کا almost 3 to 4 years اچھی خاصی visibility بھی یہاں جو ہم نے already دیکھا تا اتنا ہو سکتا ہے DCCDL جو joint venture ان کا rental run rate almost no maybe run up to 6000 core rupees by 25 end جو میں نے بولا ان کا joint venture کافی اچھا چل رہا ہے اگر ہم لوگ بات کرتے کہ pipeline almost 36,000 crore کی ہو سکتی ہے تو وہ بہت ہی بیٹر اگر نیو projects موبائی میں وہ لوگ plan کرے almost poor MSF کی اور ابھی کوئی immediate need نہیں ہے کہ نئی acquisition کی جب ہم لوگ بات کرتے کہ cash low تو cash low میں وہ plan کرے 15% سے ان کا cash low بڑھے یہاں سے کیونکہ collection بڑھے گا 15% سے collection بڑھنا چاہے سپلس cash flow ہم لوگ 20 billion کی بات کرے which is around 2000 car rupees and اس میں سے 1000 car rupees debt repayment میں جائے گا جب ہم لوگ بات کرتے کہ prices کتنی بڑھ سکتے 8 to 10 percent CAGR سے بڑھ سکتی across the market like گرگاؤ ڈللی and Chandigar which is decent دیکھو ہم میں بھی پتہ کہ 25 30 percent سے گروہ نہیں ہوس لیکن decent price جو directly in profit delivery میں دکھے گی جب ہم لوگ component sales growth کی بات کریں تو دیکھو آپ یہاں دیکھیں component 10 سال کا 7 percent ہے 5 سال کا سولہ اور current 10 percent ہے component profit growth لیکن بہت ہی اچھا چل رہے پیچھے 12 منی کا 27 سال کا 17 ہے 5 سال کا 27 ہے اور اس لئے آپ دیکھ رہے کہ ان کا stock price growth کافی اچھا 37 percent 38 percent 35 percent ہے تو کیونکہ دیکھو یہ direct proportion جا رہا ہے آپ profit growth پہ وہ چیز آپ کو دیکھ نہیں ہے کہ کیونکہ profit اچھا بڑھ 39 percent c almost آپ کہہ سکتے ہو کہ کافی سالوں سے آ رہا ہے which is good which is quite good ROE around 9 percent ہے ابھی ہم لوگ یہ company کا ہے نا تھوڑا financials دیکھ لیں گے تھوڑا اور detail میں کیونکہ کوئی بھی company کا ہم لوگ basically analysis کرتے تو اس کو compare کرنا چاہے پیئرس کمپنی کے ساتھ بھی so let us understand compare with the پیئرس کمپنی so talking about with the پیئرس کمپنی ہم لوگ جب بات کھتے تو just a minute i'll just share you the screen so dlf جیسے میں بتایا آپ کو کافی اچھا growth رہا ہے پیچھے پاعت سال میں اگر آپ دیکھ رہو تو almost کہا سے almost 151 سے یہ stock almost almost thousand touch 922 تک پہنچا تھا which is quite a remarkable journey لیکن اس کا جب پی ریشو دیکھتے نا پی ریشو میں ایک چیز جو ہمیں بار بار دیکھتے ایک سال کا پی ریشو دیکھ لیتا ہوں کہ کس طرح سے پی ریشو جو 56 تھا وہ almost 98 تک پہنچ گیا 99 اب وہ 76 ہے لیکن وہ بھی higher side دیکھو یہ کم نہیں ہے لیکن تپن یہ آپ کا EPS بڑھ رہا ہے تو premium تو دیں گے لیکن دیکھو اتنے high پی ریشو میں اگر تھوڑا بھی drop ہوتا ہے profitability تو ایک پروبلیم ہو جاتی ہے اگر ہم لوگ company کو باقی سب company سے discuss compare کرتے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ P ratio کافی high compared to Obor Idle 3 prestige اور phenolics دیکھو at the end of the day DLF premium command is established market and over the years انہوں نے اچھا sales بھی کیا ہے اس لئے premium دے رہے اگر ROE ان سب کی بات کے تو اتنا خاص نہیں EV by EBITDA کی ہم بات کرے اگر just show it to you EV by EBITDA کی بات کرے یہاں تو وہ بھی higher side ہے دیکھو یہ دو ratio P ratio EV by EBITDA دیکھنا ہیں کافی detail میں in order to understand کہ یہ company کہا جا رہی ابھی یہاں ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی valuation is higher side لیکن کیا آپ کو یہ stock لینا چاہیی یہ question آتا ہے کیونکہ یہ ہمیں پتہ چلے گا growth prospect تو growth prospect دیکھ رہا کہ وہ decent enough ہے یہاں سے 20-25% EPS growth دیکھ ہے لیکن 20-25% پہ کتنا پی دوگے اور کتنا EV by beta دیکھو یہ ہمیشہ question رہے گا again دیکھو یہ election time ہے تو election کے result آنے کے بعد بھی impact آسکتا لیکن اتنا بڑا impact نہیں ہوگا لیکن آسکتا ہے دوسرا ایک point ہمیشہ آپ کو دھیان میں رکھنا کہ ہاں انٹریس سٹ ابھی کٹ ہوں گے آگے جا کے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آر بی آئی کے پاس اس لئے گھٹا نہیں رہے کیونکہ US نہیں گھٹا ہے جس کے لیے ریسی دینشل پروپرٹی کو فائدہ ہوگا تو فیوچر لگ رہا ہے ڈی ای ای بھنے رہ سکتے اگر گھائز یہ ایک سیف آہ نو آپ کو ایڈوکیشن پروپرس پہ یہ ہے ویڈیو ڈون ٹھنک از سٹاک سجیشن اگر آپ کو چاہیے تو خود کیا ریسیرچ کر کیجئے لیکن یہ ڈیسکلیمیر دینا میری لیے ضرور ہی ہے این اور دیلیف کا مجھے اوڑ اگر آپ کو بائی کرنے تو ہاں ہر ایک دیپ میں آپ بائی بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہے گائز تھنک کیو ای مچ یہ ہی آپ کو بولنا تھا اور آپ کو اگر آپ کو اچھا لگ تو سبسکر چینلل اور شیئر دیس ویڈیو اگر بایی بایی